ایپل میں آج چینے سپر کنگز اور لکھنو سپر جائنز کے بھی چھوکی ٹکا چینے کے جپاک سٹیڈیم میں ہوگا مقابلہ شام ساڑھے ساتھ بجے شروع ہوگا میچ ایپل میں راجستان روائلز اندرج کی لگت آر تیسٹری جیت راجستان نے ممبئی کو نو ویکٹ سے ہرائے راجستان روائلز نے اوپنر یا شسوی جسوال سے جڑا شتک سات بال پر ناباد ایک سو چارن کی پاری کھیلی راجستان روائلز کے کپتان سنجو سیمسن نے ناباد 38 رن بنائے جوز بٹلر نے 35 رن کی پاری کھیلی پہلے بلے بازی کرنے اتری ممبئی انڈینز کی شروعات بہت خراب رہی روئی شرما چھے رن اور اشان کشن کھاتا کھولے بینہ پویلین لوٹے سوری کماری آدف کبھی نہیں چلا بللا 10 رن بنا کر ہوئے آؤٹ ممبئی کے تین ویکٹ جلد ہی گرنے کے بعد الگ ورمانے سمحالی پاری 50 رن بنائے ممبئی کے لیے نیحل وادھیرا نے کھیلی 33 پاری 24 بول میں تابردور 49 رن بنائے راجستان کے اور سے سندیب شرما نے پانچ وکیٹ جھٹ کے ٹرینٹ بولٹ کو دو وکیٹ اور یجویندر چہل کو ایک وکیٹ ملا راجستان روائلز کے لیے لیک سپنر یجویندر چہل نے رچائے تحاس آئی پیل میں دو سو وکیٹ چھٹکانے والے پہلے گیندباز بنے ٹرینٹ بولٹ پہلے اوبر میں سب سے زیادہ وکیٹ لینے والے گیندباز بنے بھونے شرکمار کے پہلے اوبر میں پچیس سو وکیٹ لینے کا ریکارڈ توڑا ڈلی کائپٹلز کو لگا بڑا جھٹکا مشیل مارشو چوٹ کی کارن آئی پیل سے باہر امپائر سے بحث کرنا ویرات کو پڑا بھاری بی سی سی آئی نے میچ پیس کا پچاس پرتیشل جرمانہ لگایا پنجاب کنگز کی کپتان سیم کرن کا پڑی جرمانے کی مار آچار سہتہ پر اولنگن کرنے پر آئی پیل گورننگ باڈی نے میچ پیس کا پچاس پرتیشل جرمانہ ڈھوکا آر سی بی کے کپتان فیب ریپ لیسنز پر بارہ لاکھ روپے کا لگا جرمانہ کے کئی آر کے خلاف سلو اوور ریٹ کے چلتے کاروائی روہت ویرات کو ٹی ٹونٹی میں پاری کی شروعات سے ہی گیندباز اوپر آکر مہرن کرنا چاہیے سورف گانگولی نے دیسالہ ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں روہ شرما کے ساتھ ویرات کوہلی کا اوپننگ کرنی چاہیے پورو بھارتے کپتان سورف گانگولی کا بڑا بیان پورو بھارتے کپتان سونل گاوزکر نے آئی پیل میں ہائی سکورنگ میچوں کے لیے اس بی سی سی آئی کو دیا سجاف کہا باؤنڈی لائن کو بڑھایا جائز سے میچوں زیادہ رمان چکوں گے روبن او تھپا نے گجرا ٹائٹنز کے کھلاڑی سائی کی شور کی تاریف کی کہا ٹیم انڈیا میں سائی کی شور کو لگاتار کھیلنے کا موقع میں لے بھارتے کرکٹر کرون نائر نے انگلینڈ میں مچاہ دھمال کاؤنٹی کرکٹ چینپنشپ میں ناباد دو سو دو رل بنائے